تو کورونا کا قہر لگاتار بڑھتا جا رہا ہے اور اسی کو دیکھتے ہوئے ڈبلو ایچو نے کورونا کو مہماری گھوشت کیا کیا آپ جانتے ہیں کہ کسی بیماری کو مہماری کب اور کیسے گھوشت کیا جاتا ہے پوری دنیا میں کورونا سے ہاکار مچا ہوا ہے وشو سواس سنگٹھن نے کورونا کو مہماری گھوشت کر لیا ہے کیا آپ جانتے ہیں کسی بیماری کو مہماری گھوشت کرنے کے کیا پیمانے ہیں نہیں نا تو ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ کیا پیمانے ہیں جس کو دھیار میں رکھ کر اسے مہاماری خوشد کیا جاتا ہے سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مہاماری ہوتی کیا ہے دراصل جب کوئی بیماری کسی ایک دیش یا سیمہ تک سیمیت نہیں رہتی ہے اور دنیا کے کئی دیشوں پر بڑے پیمانے پر پھیلنے لگتی ہے تو اس کو مہاماری خوشد کیا جاتا ہے حالانکہ کسی بھی بیماری کو کب تک مہاماری کہا جائے گا اس کا کوئی ٹی پیمانہ لگتی ہے لیکن WHO کے انسار اس بیماری کو مہاماری کہا جاتا ہے جو دنیا بھر میں تیزی سے پھیلتی ہے جب کئی دیشوں میں اس تھانی اسطر پر آپس میں لوگوں کے بیچ بیماری لگاتار پھیلنے لگی 2009 میں جب سوائن فرو تیزی سے بڑھا تھا تب اسے بھی مہاماری خوشد کیا گیا تھا چلو یہ بات تو ہوئی مہاماری کے پیمانوں کی لیکن مہاماری بھی دو طرح کی ہوئی ہے پہلی پینڈیمک اور دوسری اپیڈیمک اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ دونوں میں کیا انتر ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ دونوں میں کیا انتر ہے وہ بیماری جو دنیا بھر میں پہل جاتی ہے اسے پینڈیمک یا مہاماری کہتے ہیں جبکہ کسی ایک دیش راجششتر یا سیما تک سیمیت بیماری کو اپیڈیمک یا اسطھانی مہاماری کہتے ہیں جیسے سال 1918 سے 1920 تک پہلے سپینش فلو کو ہماری گھوشت کیا گیا تھا کیونکہ اس سے کئی دیشوں میں پڑی سنکھیا میں لوگ پرپابیت ہوئے تھے اس سے کروڑ لوگوں کی موت ہوئے تھے وہی 2014 سے 15 میں پہلے ایبولا کو اپیڈیمک گھوشت کیا گیا کیونکہ یہ بیماری لائیبیریہ اور اس کے پشیم اپریقہ کچھ بڑوسی دیشوں میں فیلی تھی ڈلیلی ڈیس ٹوٹا جوز موسیقی